درس سننے سے پہلے اس بات کا عظم کر لیا کریں کہ خوب بیداری کے ساتھ شوق کے ساتھ رغبت کے ساتھ سنیں گے ایک فارمیلٹی پوری نہیں کریں گے تو ڈائریک قرآن ہے نا جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم کتنے خوشقسمت لوگ ہیں کہ اللہ کا کلام ہمارے درمیان اصل شکل میں موجود ہے اور ہم وہ کھڑے ہو کر سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں اور پھر اس کی ہمیں جو کچھ اس میں اللہ نے کہا ہے وہ ہمیں سننے کا موقع بھی ملتا ہے تو یہ بڑی خوشقسمتی کی بات ہے اسے خوب غور سے عمل کے جذبے سے سننا چاہیے یہود و نصارہ کے پاس یہ نعمت نہیں ہے تبھی آپ نے ان کے درس تورات اور درس انجیل کبھی نہیں سنے ہوں گے کبھی سنے آپ نے درس تورات ہو رہا ہے درس انجیل ہو رہا ہے درس وہ ہندووں کی کونسی کتاب ہے گیتہ نا یہ درس گیتہ پر آج لیکچر ہوا ہمارے تو روزانہ درس ہی درس تو یہ اللہ کا کرم ہے ہمارے اوپر تو خوب غور سے شوق و رغبت سے پابندی کے ساتھ سننا چاہیے اور جو کام بے دلی سے ہوتا ہے ناغوں سے ہوتا ہے اللہ اس میں برکت نہیں دیتا اگر آپ کو ان درسوں کی اہمیت پتا چل جائے نا تو ہزاروں ہزاروں فیسیں دے کر آپ بولو مفتی صاحب یہ درس دے دیا کرو ابھی تو فری پھوکٹ میں کوئی فیس لے رہے ہیں ہم آپ سے کچھ بھی نہیں ہے فری پھوکٹ فری کے ساتھ پھوکٹ لگا دو مزہ بہت آتا ہے تو اس لیے قدر کرنی چاہیے